اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آج کا ویلوگ بہت سپیشل ہونے والا ہے جو خواتین جولری کپڑوں کو پسند کرتے ہیں تو اس قسم کے ایونٹ کو تو وہ کبھی مس نہیں کرتے تو آج لے کے آئی ہوں میں آپ کو یہاں کے مینہ بزار پہ تو آئیے میرے ساتھ بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں یہاں پہ آج کیا کیا کچھ ہے اور ہمیں کیا پسند آتا ہے تو ایسی میری بہنیں بہت سی ہوں گی جو ایسے ایونٹ کو بہت پسند کرتی ہیں تو اگر آپ چائے کا کپ پی رہی ہیں ناشتہ کر رہی ہیں تو پلیز اپنے ٹی وی کیا والیم جو ہے وہ تھوڑا سا لاؤٹ کریں تاکہ آرام سے آپ سن سکیں دیکھ سکیں اور ٹی وی کے تھوڑے سے قریب آ جائیں تاکہ آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں اور آپ کو مزہ بھی آئے کہ واقعی آپ کو محسوس ہو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ مینا بزار کے اندر ہی کہیں گھوم پھی رہی ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں آگے اس وقت جی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سٹال پہ جو سامنے فرنٹ پہ آیا ہے کہ یہاں پہ کپڑوں کی کیا کوالیٹی ہے کس قسم کی ڈیزائننگ ہے کس طرح کے کلرز ہیں کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے ونٹر شروع ہو گیا تو اس وقت جو کپڑا میرے ہاتھ میں ہے وہ لیلن ہے تو کافی معقول سے ان کے پرائس تھے زیادہ نہیں تھے ٹونٹی فائیو تھرٹی تک یہ تھا کہ آپ گھر میں لیلن کے سوٹ جو تھے وہ لے کے پہن سکتے ہیں اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے تو یہ جیولری کا سٹال تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا پڑے طریقے سیروں نے اپنی جیولری جو تھی وہ پوری سیٹ کر کے ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی اور پرائسز اگر دیکھی جائیں تو اگر آپ کو ضرورت ہے تو یقین کریں کہ یہ آپ کی ضرورت کے اکارڈنگ آپ کو یہاں سے جیولری مل جائے گی پرائس یہ ہے کہ آپ تھوڑی بہت ان کے ساتھ بارگیننگ کر سکتے ہیں یعنی یہ آپ کو اتنا مارجن پہلے رکھ کے بتاتے ہیں تو یہ تو وہ ٹپ ہے جو میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں کہ آپ یہ نہ کریں کہ جو بھی پرائس وہاں لکھی ہے وہ دیکھے آجائیں اگر آپ ان سے کم زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اتنی فلیکسیبیلٹی وہاں پہ موجود ہوتی ہے کہ آپ ان سے پرائس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد جی ہم آگے آگئے ہیں ایک اور سٹال پہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ برائیڈن ڈریس بہت زیادہ تھے پارٹی ویئر تھے ان کے پاس اور ان کی جو پرائسیز تھیں وہ قابل قبول تھیں یعنی کہ بہت زیادہ ہائی بھی نہیں تھی اور یہ تھے کہ باقی یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کپڑے کا میٹریل کچھ اور ہوتا ہے آپ جانتے ہیں جب ہم ریڈی میٹ چیز خریدتے ہیں تو بہرحال انہوں نے بھی کپڑا سیل کرنا ہوتا ہے اور اپنا مارجن جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میری طرح کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو انسٹیچ کپڑا لینا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک تو ہمیں ان کی جو ہوتی ہے فٹنگ بعض دفعہ ٹھیک نہیں بیٹھتی پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں کپڑا بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا یا کبھی کام جو ہوتا ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کے نیچے جو انہوں نے کپڑا لگایا ہوتا وہ ہماری پسند کا نہیں ہوتا کبھی کلر پسند کے نہیں ہوتے لیکن اگر آپ ریڈی میٹ پہننے کے خواہش مند ہیں تو یقین کریں کہ جو مینا بزار ہے اس قسم کے جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں ان میں لوگ بڑی بڑی خریداری کرتے ہیں جیسے لوگ منگنیوں کے یا کسی کی پارٹی ویئر مطلب ہر چیز اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ اس قسم کے کپڑے مل جاتے ہیں اور کچھ سٹال ایسے تھے جن کے اوپر بڑے برینڈ جو تھے ان کی کوپیز موجود تھیں اور اوریجنل بھی تھے لیکن جو اوریجنل تھے ان کی پرائیسز آپ یقین کریں جو ہم لوگ نیٹ پہ دیکھتے ہیں یا پاکستان جو بیچنے والی کی پرائیسز ہوتی ہیں اس سے بھی ڈبل ہوتی ہیں کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پوسٹیج ہوتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پارسل وغیرہ جو بھی ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان سے تو اسی طرح جی بات کرتے کرتے ہم آگے سٹال پہ آگئے ہیں یہاں پہ ایتھنک والوں کے یہ بڑے ہی اچھے شرٹس تھیں لانگ شرٹس تھیں جو جینز کے ساتھ پہننا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے تھیں یہ ایتھنک کی دو ہی شرٹس تھیں جو مجھے بہت اچھی لگیں تو یہ ماریا بی کی آپ کو دکھا رہی ہوں ویلوٹ کی شرول تھی پارٹی ویر تھا بہت ہی خوبصورت تھا تو یہ بھی ایک سٹال پہ مجھے نظر آیا نمبر وغیرہ بھی لیا اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو چاہیے ہوگا تو ضرور آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میں ان کا نمبر بھی آپ کو دے دوں گی اگر آپ جرنی میں رہتے ہیں تاکہ اگر آپ اپنے کپڑے بنوانے چاہیں تو آپ ان سے بنوا بھی سکتے ہیں تو اس کے بعد جی ہم آگے نکل آئے ہیں تو آگے یہ دیکھیں یہ گھر میں پہننے کے لیے بہت اچھے کپڑے تھے پھر وہی خدر یا لیلن کیونکہ آج کل موسم یہاں پہ کافی چینج ہو گیا تو اس لحاظ سے آپ کو کپڑے لینے میں اگر کوئی پاکستانی کپڑے لینا چاہے تو وہ یہاں سے مل جائیں گے تو دوسری بات یہ تھی کہ ہم جب آگے بڑھے ہیں تو یہ کلر فل کپڑے دیکھیں ہیں تو آپ یقین کریں کہ یہ میں بڑی خوش ہوئی ہوں کہ اگر کسی کے اچانک کوئی فنکشن آ جاتا ہے تو وہ اس طرح کے کپڑے پہننا چاہتا ہے یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کپڑے دیکھتے ہیں ہمیں کلرز کے آئیڈیا نہیں ہوتے کہ اگر کسی کے گھر ڈھول کی ہے مہندی ہے تو کیا کلر لی تو بعض دفعہ جب اس قسم کے موقعوں پہ ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں جسے کہتے ہیں آپ کو ایک آئیڈیا زا جاتے ہیں کہ ہاں یہ کلر بھی لیا جا سکتا ہے یہ بھی لیا جا سکتا ہے تو میرے ذہن میں آج کل جو ہے وہ مسٹرڈ کلر بہت گھوم رہے تو میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے حساب سے کیا جولری ہونی چاہیے کس طرح کا ہونا چاہیے بھارا یہ خواتین والی باتیں ہیں تو اب آگے بڑھتے ہیں پھر بھی خواتین والی باتیں ہی آگے بڑھ کے تو یہاں پہ ہم سوٹ ایک دیکھ رہے تھے جہاں پہ بہت ہی زیادہ خوبصورت جو تھا ہینڈ میڈ جو تھا وہ گلہ بناوا تھا اس پہ آپ کو نیکلس وغیرہ جو ہے وہ پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس سے بڑھتے ہیں آگے پھر یہاں پہ ہمیں مل رہے ہیں جولری کے سٹال اور یہ تھا کہ یہاں پہ کلچ تھے چھوٹے چھوٹے ہینڈ بیگ تھے پرس تھے جس طرح کی بھی آپ کو چیز ہو پارٹی ڈریس کے ساتھ لینا ہے یا ویسے لینا ہے تو وہ بھی اس قسم کے مخصوص جن لوگوں نے جولری کے سٹال لگائے تھے وہاں وہ ہاتھ میں پکڑنے والی پورٹلی بھی تھی وہ جو کپڑے کی بن جاتی ہے وہ دیکھیں ریڈ والی اور بلیک والی اس طرح کی تھی اس طرح کی بھی چیزیں وہاں پہ موجود تھی تو اس ٹال پہ ہم کھڑے ہو گئے اور یہاں پہ بیٹی میری ساتھ تھی ان کو یہ تھا کہ میں جھمکیاں لے لوں تو یہاں ہم پسند کرتے رہے ہیں کافی تو یہاں پہ ہم نے دو جھمکیاں یعنی کے لیے ایک وائٹ پرل میں اور ایک تھی ملٹی کلر میں تو وہ دونوں جھمکیاں بہت ہی خوبصورت تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وائٹ لیس تھی گھر میں جولری میں نے بہت اکٹھی کی ہوئی ہے انشاءاللہ کسی آنے والے ویلاغ میں میں آپ کو اپنی کلیکشن دکھاؤں گی تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے یہ گھر میں کہاں رکھی ہوئی ہے یعنی دھیر او دھیر جولری ہم نے اکٹھی کی ہوئی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم پہنتے نہیں ہیں کبھی کوئی ایونٹ وغیرہ ہو اس میں بھی بھاری لگتی ہے کیونکہ ہم لوگ عادی نہیں رہے چھوٹی چھوٹی چیزیں پہنتے ہیں تو جب آپ اس طرح کی چیزیں نہیں پہنتے آپ خرید لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پہنی نہیں جاتی تو پھر وہ گھر میں بندی رہتی ہیں یہ تو ہو گیا جی میرا مسئلہ بہرحال میں آپ لوگوں کو اس مسئلے میں نہیں الجھاؤں گی آپ ضرور خرید دیئے گا اور خواتین کو بچیوں کو ہر چیز جو ہوتی ہے وہ پہننی چاہیے تاکہ ہمیں عادت رہے اگر آپ چھوڑتے جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ پھر آپ سے چھوٹے چھوٹے بالیاں یا رنگ وغیرہ جو ہاتھ میں روٹین میں پہنتے ہیں ہم سے پھر وہ بھی نہیں پہنی جاتی اور جب کسی نے پہنا ہوتا ہے تو وہ ہمیں بڑا جو ہوتا ہے وہ اپیل کرتا ہے ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو میرے ساتھ اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اکثر اس کے بعد جی ہم آگے بڑھے ہیں تو آگے یہ والا سوٹ بھی بڑے خوبصورت تھا اس کے گلے پہ سارا ہینڈ ورک تھا اور کافی خوبصورت تھا پھر آگے بڑھے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پہ جولری کے سٹال ہیں لیکن ان کی پرائیسز جو تھی وہ کافی ہائی تھی پھر وہاں پہ خسے بھی تھے اور چوڑیاں بھی تھی بندیاں اور مہندی وغیرہ بھی تھے ان کے سٹال بھی تھے اور پھر یہ تھا کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ مہندی لگانے کے لیے بہت سی چیزیں جو ہے وہ نکل آئی ہیں جیسے سٹکرز وغیرہ ہیں تو وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اس کے علاوہ جو چیز اس بار مجھے دیکھنے میں ملی پہلے میں نے جب بھی دیکھا ہے تو وہاں پہ پاکستانیوں کے سٹال زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس بار یہ تھا کہ ہماری کمیونٹی بہت زیادہ چھائی ہوئی تھی جو کہ بہت دور سے آئے تھے جیسے کاسل وغیرہ سے وام سے تو وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے تھے سٹال لگانے کے لیے اکثر میری بات چیز جن سے بھی ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ہاں بھی وہاں پہ آئیے وہاں بھی ہم اس قسم کے ایونٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں ایک اچھا سٹارٹ ہے کہ ہم سارے باہر رہتے ہیں تو مل جل کے مذاہب بے شک الگ ہیں لیکن ہم لوگوں کے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کلچر پہننے اوڑنے کا ملتا جلتا ہے تو اس سے آگے جی ہم بڑھتے ہیں یہاں پہ بھی ہمیں بہت ہی خوبصورت جو تھے وہ خصے دیکھنے میں مل رہے تھے کوئی کام والے تھے کوئی سمپل تھے پھر یہ ہے کہ اگر خاص طور پر آپ تنگ پجامہ پہنتے ہیں تو اس کے ساتھ جو خصہ ہوتا ہے وہ آج بھی وہ صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے لیکن اگر آج بھی پہنتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ بہت بھلا معلوم ہوتا ہے تو یہ سٹال جو تھا جلری والا یہ بھی بہت ہی خوبصورت تھا اور کچھ سٹال کے اوپر حقیقتاً بہت رشت تھا لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جلری کے سٹال جو بھی تھے آپ یقین کریں کہ وہ جو تھے وہ حقیقتاً مہنگے ہی تھے لیکن پھر بھی جنہوں نے خرید نہیں تھی وہ خرید رہے تھے باقی یہ ہے کہ کپڑوں کے سٹال کھانے پینے کے سٹال اور جلری کے سٹال اس بار جو دیکھنے میں ملے ہیں وہ مجھے پہلے کبھی نہیں ملے اور جلری کے سٹال ہر کپڑوں والے ایک سٹال کے چھوڑ کے پھر آگے آپ کو جلری والا سٹال نظر آتا تھا اور وہاں پہ جس قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں بھاری کلیکشن موجود تھی یہ میرے لیے جو تھا انسپیکٹڈ تھا اور خاص طور پہ ان جگہوں پہ تو بہرحال ایک ہال ہی تھا کہنے کو لیکن یہ ہے کہ جگہ جگہ سٹال لگا کے جگہ جگہ کپڑے اس طرح رکھ کے بڑی بات ہے اور یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ قریب رہتے ہیں تو آپ ضرور یہاں کا وزٹ کریں اور بہت سی ہماری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں شاپس پہ جا کے ذہن میں نہیں آتی جب آپ اس طرح بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں تو آپ کا دماغ ضرورت سے زیادہ یقین کریں کام کرتا ہے جو چیزیں آپ کو ذہن میں نہیں بھی ہوتی تو بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس جگہ سے ہمیں کیونکہ ایک تو آپ کو پرائسز کا فرق پڑے گا جب بہت زیادہ ضرور ایسی جگہوں پہ جایا کریں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے امید کرتی ہوں آج کا وی لاغ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ہم نے سموسے اور پکڑوں والے نان یہاں سے کروالی ہیں جی پیک وہ گھر جا کے ہم گرم گرم چائے کے ساتھ کریں گے سرب تو اب لیتی ہوں آپ سے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے ہمیشہ کی طرح خیال اگر آپ بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریے تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ جو ہے وہ بنا رہے اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ and take care